نحمد و نسولی و نسولیم على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاء اللہ تعالی آج سے ہم قربانی کے مسائل بیان کریں گے سب سے پہلے قربانی کی تعریف بیانتی جاتی ہے قربانی کی تعریف میں پانچ قیودات کا آپ نے خیال رکھنا ہے یہ پانچ چیزیں اگر آپ اسے یاد کر لیں گے تو قربانی کی تعریف آت کرنا آسان ہو جائے گا نمبر ون مخصوص جانور نمبر ٹو مخصوص وقت نمبر تین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کی نیت نمبر چار ازباب و شرائط کا پایا جانا اور نمبر پانچ زباہ کرنے کا یعنی قربانی کہتے ہیں مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں اسباب و شرائط کے پائے جانے کے وقت اللہ حرب العزت کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کی نیت سے زباہ کرنا یہ قربانی کہتا ہے لہذا اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں پائے جائے گی تو قربانی نہیں ہوگی قربانی کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے تو تنزل حجہ کی طلوع صبح سادق یعنی تنزل حجہ کا فجر کا وقت جیسے ہی داخل ہو جاتا ہے تو اسی وقت سے قربانی کا وقت شروع ہو قربانی کے ٹوٹل تین دن اور دو راتے ہیں ان تین دنوں کو ایام نحر بھی کہتے ہیں اور ان تین دنوں میں قربانی کرنا یہ درست ہے اور ان کی دو راتوں میں بھی قربانی کرنا درست ہے قربانی کا وقت ختم کب ہوتا ہے بارہ دن حجہ کی غروبِ آفتاب جیسے بارہ دن حجہ کی غروبِ آفتاب ہو جائے گی یعنی مغرب کا اعتداخل ہو جائے گا تو مغرب کا اعتداخل ہوتے ہی قربانی کا وقت ختم قربانی کی جو جانور ہیں وہ ایک قسم کے ہیں جن کی قربانی کرنا شرگ درجت ہوتا ہے نمبر ہن, اونٹ نمبر ٹو گائیں بیل نمبر تین بکری بطرہ دمبا دمبی دمبا دمبی اور بیڑ ہے یہ بکری کی کیٹیگری میں یسی طریقے سے گائیں جوہے بیل اور بیز یہ گائیں کی کیٹیگری میں اور اونٹ اور اونٹنی یہ ایک کیٹیگری Bundesregierung قسم کے جانوار ہیں یہ جن کی قربانی کرنا شرگ درجت ہوتا ہے اب ان کی کیا عمر ہوگی تو ان کی قربانی درست ہوگی ورنہ نہیں ہوگی تو اونٹ کی کم عسم عمر پانچ سال ہونا ضروری ہے چاہے وہ ایک کوہان والا یا دو کوہان والا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے بس اس کی عمر جو ہے وہ کم عسم پانچ سال ہونا ضروری ہے کہیں وہ ایک وہ کم عسم دو سال کی ہونا ضروری ہے اس میں دانتوں کا کوئی اعتبار نہیں یہ دو دانت آ چکے ہیں یا نہیں آئے ہیں اگر آئے بھی گئے ہوں یا نہیں بھی آئے ہوں لیکن اس کی عمر دو سال ہے یا دو سال سے زیادہ ہے تو اب قربانی کرنا بالکل درست ہو اور بکری وغیرہ جو ہیں ان کی عمر کم از کم ایک سال ہونا ضروری ہے لہذا اگر جو عمر بیان کی گئی اگر انہی پانچ سال قائیں وغیرہ کی دو سال اور بکری وغیرہ کی ایک سال اگر ان عمروں سے کم عمر ہوئی تو اب قربانی درست نہیں ہوں گی بعض لوگ پر یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر کسی جانور کی عمر زیادہ ہے تو اس کی قربانی مقروح ہے یا بعض یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جائز نہیں ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ایسا عوام کی غلط پہنی آئیں اسے دور کرنا چاہیے اور اس جہالہ سے نکل کر علم دین کی قریب ہونا چاہیے لہذا اگر کسی جانور کی عمر اس کی جو مقررہ عمر ہے شرعن اس سے زیادہ ہے تو قربانی جائز بھی ہوگی اور افضل بھی ہوگی اور اگر بلکل اتنی عمر ہے تو قربانی جائز ہوگی اور اگر اسے کا قربانی جائز نہیں ہوگی اگر دنبا یا بیڑ چھ ماہ کا بچہ ہو اور وہ دور سے دیکھنے میں ایک سال کا لگے تو اب ایسے دنبے یا بیڑ کے جو چھ سال کا بچہ ہیں اس کی قربانی شرعن درست ہوگی تو والی یہ کیا زیادہ ہے کہ آیا رات میں بھی قربانی کی جائے سکتی ہے تو بالکل رات میں قربانی کی جائے سکتی ہے ابھی آپ کو بتایا کہ قربانی کے جو روٹل ایام ہیں وہ تین دن اور دو راتیں ہیں تو دنسل حجہ کا دن اور یارہ جل حجہ کی رات یارہ جل حجہ کا دن اور بارہ جل حجہ کی رات اور بارہ جل حجہ کا دن وہاں نے لکھا ہے کہ رات میں قربانی کرنا مکروہ ہے لیکن سی زمانہ لائٹنگ وغیرہ جو یہ چیزیں ہوتی ہیں ان کی سوالیات موجود ہیں اور بہت ہی اچھے طریقے سے قربانی کی جائے سکتی ہے بہت ہی جنہوں جو ہاتھ کی قلاب اور مکروہ لکھا تھا ناپسندی رہا یعنی چونکہ اس دور میں یہ ساری سا علیات موجود ہیں کہ قربانی اچھے طریقے سے صحیح طریقے سے ہو سکتی ہے لہذا اس دور میں اگر کوئی رات میں بھی قربانی کرے گا تو قربانی کرنا مکروہی نہیں ہوگا تب سے پہلے دن قربانی کرنا سب سے افضل ہے اس دوسرے دن اس سے کم اور تیسرے دن اس دوسرے دن سب سے کم آتا ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ پوشش کریں کہ قربانی درزل حجر کو کریں کہ اگر نہیں ہو سکتی تو بہرحال یارہ سی لہجر اور بارہ سی لہجر کو بھی قربانی کر سکتے ہیں یہ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کیا نیل گائیں کی قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں یہ بھی گائیں ہیں اسے بھی ان گائیں کہہ رہے ہیں تو دیکھیں اولاں توا پہ ایک بات ذہن نشین فرما رہے کہ قربانی کا جو جانور ہے وہ وحشی نہیں ہونا چاہیے یعنی جنگلی نہیں ہونا چاہیے وحشی نہیں ہو بلکہ پالتو ہو اور اس میں وحشی بننا ہو جنگلی بننا ہو اس طرح کی کوئی بھی چیز نہ ہو کہ جس کی وجہ سے شریعت اس کی قربانی کو ناجائز قرار دے تو اس چیز کو ذہن نشین فرمانے کے بعد جواب ملحدہ پروایں کہ نیل گائیں یہ وحشی ہوتے ہیں اور یہ جنگلی ہوتے ہیں اور یہ عام جو جانور ہوتے ہیں ان کی طرح نہیں ہوتے ہیں نیل گائیں عام گائیوں کی طرح نہیں ہوتی یہ ماردی بھی ہے اور وحشی قسم بھی ہوتی ہے جہازہ قربانی کے جانور میں وحشی بن نہیں ہونا چاہیے جہازہ نیل گائیں کی قربان شرعان درست نہیں ہوگی یہ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ گھیرن کی قربانی کرنا جائزے نہیں ہے اسے بھی انگائیں کہے رہے ہیں تو دیکھیں اولاں توا پہ ایک بات ذہن نشین فرما رہے کہ قربانی کا جو جانور ہے وہ وہیشی نہیں ہونا چاہیے جنگلی نہیں ہونا چاہیے وہیشی نہیں ہو بلکہ پالتو ہو اور اس میں وہیشی پند نہ ہو جنگلی پند نہ ہو اس طرح کی کوئی بھی چیز نہ ہو جس کی وجہ سے شریعت اس کی قربانی کو ناجائز قرار دے تو اس چیز کو ذہن نشین فرما رہے ہیں جواب مرادہ پروا ہے کہ یہ رنگ یہ وہیشی ہوتے ہیں یہ جنگلی ہوتے ہیں کہ یہ مارتی بھی ہے اور وہیشی قسم کی ہوتی ہے جہازہ قربانی کے جانور میں وہیشی پند نہیں ہونا چاہیے جہازہ ایرنگ کی قربان شرعان درست نہیں ہوگی یہ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کیا مالخور جو بکرا ہوتا ہے جو ہمارا حکومی جانور بھی ہے اس کی قربانی کرنا چاہیے یا نہیں تو دیکھیں اولاں تو آپ ایک بات ذہن نشین فرما رہے ہیں کہ قربانی کا جو جانور ہے وہ وہیشی نہیں ہونا چاہیے یعنی جنگلی نہیں ہونا چاہیے وہیشی نہیں ہو بلکہ پالتو ہو اور اس میں وہیشی پند نہ ہو جنگلی پند نہ ہو اس طرح کی کوئی بھی چیز نہ ہو جس کی وجہ سے شریعت اس کی قربانی کو ناجائز قرار دے تو اس چیز کو ذہن نشین فرمانے کے بعد جواب ملاحظہ پرمائے کہ مارکور بکرا ہی بہشی ہوتے ہیں اور یہ جنگلی ہوتے ہیں اور یہ عام جو جانور ہوتے ہیں ان کی طرح نہیں ہوتے ہیں بلکہ یہ مارتی بھی ہے اور وحشی قسم کی ہوتی ہے زیادہ قربانی کے جانور میں وحشی پند نہیں ہونا چاہیے زیادہ مارکور بکرا کی قربان شرعان درست نہیں ہوگی اور یہ جو وحشی پند ہے یہ ایک عیب ہے کہ جس کی وجہ سے جانور کی قربانی درست نہیں ہوتی اگر یہ وحشی پند یہ عیب جو ہے یہ اگر کسی اور جانور میں بھی آ جائے مثال کی طور پر اونٹ میں آ جائے یا گائے میں آ جائے اور وہ اس حد کا ہو یعنی معمولی عیب نہ ہو بلکہ بہت ہی زیادہ یہ اس کا وحشی پند ہو اب شرعان ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی شریعت کی روح سے جائز نہیں ہوگا اگرچہ پہلے اس کی قربانی کرنا جائز تھا مثال کی طور پر آپ نے گائے لی ملکل صحیح تھی اور اس طرح کا اس میں کوئی بھی عیب نہیں تھا لیکن کچھ دن و آج اس میں یہ عیب پیدا ہو گیا وہ اس میں وحشی پند آ گیا جنگلی پند آ گیا وہ مارنے کو دوڑتی تھی اور یہ جو وحشی پند تھا یہ قربانی کے تین دنوں تک رہا وہ اس کے بعد بھی رہا یعنی قربانی کے تین دنوں تک یہ درست نہیں ہوا اور یہ کوئی معمولی نہیں تھا بلکہ بہت زیادہ تھا تو اب ایسے ہی گائیں وغیرہ کی قربانی بھی شرعان درست نہیں ہوگی اور یہ جو باقی جو جانور ہیں مارخور وغیرہ ان میں تو یہ بدر جاؤ لا ہوتا ہے لہذا ان کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی قربانی ہر کسی پر واجب نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کی کچھ شرائط ہیں یہ شرائط اگر کسی شخص میں پائی جائیں گی تو اس پر قربانی کرنا واجب ہوگا ورنہ واجب نہیں ہوگا تو قربانی کی چند شرائط ہیں نمبر ون ہے مسلمان ہونا یعنی جو شخص قربانی کر رہا ہے یا جس پر قربانی واجب ہوگی وہ مسلمان ہونا چاہیے کافر پر قربانی واجب نہیں نمبر ٹو وہ شخص مقیم ہونا چاہیے یعنی وہ مسافر نہ ہو اگر وہ مسافر ہوگا تو اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہوگا نمبر تھری مالی کے نصاب ہونا مالی کے نصاب ہونے کا کیا مطلب ہے یہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے بیان کریں گے تو تیسری شرط یہ نصاب ہونا اور چوتھی شرط وہ ہے بالی ہونا تو اگر کوئی شخص نوالی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی لہذا اگر نابالی قربانی کرے گا تو اس کی قربانی نفل کہلائے گی ثواب اسے ملے گا نفل کا لیکن اس کے ذمہ میں واجب نہیں تھی لہذا اگر وہ نہیں کرے گا تو اسے گناہ نہیں ملے گا اور اگر کرے گا تو اسے نفل کا ثواب ملے گا کیونہ اگر مسافر قربانی کرے گا تو اسے بھی نفل کا ثواب مل جائے گا اور اگر قربانی نہیں کرے گا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا قربانی کی شریح حیثیت کیا ہے کیا آیا قربانی کرنا فرض ہے یا واجب ہے یا نفل ہے تو یاد رکھیں قربانی کرنا کبھی تو واجب ہوتا ہے اور کبھی نفل ہوتا ہے قربانی کے تین دنوں میں اگر جو قربانی کی شرائط ہیں جسے ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے اگر یہ کسی شخص میں پائی گئی قربانی کے تین ایام میں آنی کے دس دل حجہ یارہ دل حجہ اور بارہ دل حجہ تو ایسے شخص کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوگا یوں ہی اگر کسی شخص نے قربانی کرنے کی منت مانی ہے تو ایسے شخص کے اوپر بھی قربانی کرنا شرعن واجب ہوگا اور اگر نہ تو کسی شخص میں ازباب و شرائط پائی جائے نہ ہی اس نے قربانی کرنے کی منت مانی ہو تو اب اگر ایسا شخص قربانی کرے گا تو اس کی قربانی نفل کہلائے گی واجب نہیں یعنی اس کے لئے قربانی کرنا نفل ہے نہ کہ واجب ایسا نہیں کہ اگر وہ قربانی نہ کرے تو وہ گناہگار ہوگا برخلاف ان دو لوگوں کے جن میں اسباب و شرائط پائی گئی یا پھر اس نے منت مانی ہو تو وہ اگر قربانی نہیں کریں گے تو وہ گناہگار ہوں گے کیونکہ ان پر قربانی کرنا شرعان واجب بے عموماً ایک سوال کیا جاتا ہے کہ فقیر کے پاس اگر پلا ہوا جانور ہو یعنی فقیر وہ جو مالی کے نصاب نہیں جیسا کہ ہم نے گزشتہ جو کلپس ہیں ان میں بیان کیا اگر آپ کو مالی کے نصاب کا مطلب نہیں پتا تو آپ ان کیلپس کو دیکھ سکتے ہیں ان میں بہت ہی اختصار کے ساتھ مالی کے نصاب ان کو ضم کریں گے آپ اس میں ملائیں گے اور ان کی رقم دیکھیں گے کہ اگر ان کی شخص نے پلے ہوئے جانور باونت والا سانگیر کی رقم کے پاس برابر ہے تو ایسے شخص اگر پاک اسی جانور پر قربانی کر لیکھا ہے تو کیا آیا کس نیت کرنے سے تین دنوں دیں آیا فقیر پر ایک جانور کی قربانی کرنا واجب جائے گا کسی کے پاس تین رقم کسی بھی طرح ہوگا کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا کہ فقیر ہم اس میں یہ شر ضرور ہے این خرید کے وقت قربانی کی نیت کا اعتبار ہے اس شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ یا بندوں کا اتنا فرزہ نہیں ہونا چاہے اگر ہم اسی وقت اگر اس کے پاس خریدتے ہوئے اس کی قربانی کی قربانی کی اگر ہم اس کی نیت ہے کو اس نصاب کو اس مائنس کریں تو نصاب بھی باقی نہیں ہوگی کربانی کی شرعیت میں ایک شرط ہے مالی کے نساب ہونے کا کیا مطلب ہے مالے کے نساب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے پاس ساڑھے ساتھ طولہ سونا یا ساڑھے ساتھ طولہ سونا نہیں ہے تو ساڑھے باون طولہ چاندھی ہے بلکہ ساڑھے باون طولہ چاندھی میں یہ ہے تو اتنی مالیت کی ہے لیکن ہارے گھر کے جو سرورہ ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں وہ قربانی کر دیتے ہیں کیا آیا اس طرح مالیت کے برابر کسی بالی مالی تجارت سے قربانی کرتے ہیں اس بالی اگر یہ بھی نہیں ہے تو اس کے پاس ساڑھ مالی تجارت ہو جائے ہی یا نکم کے برابر تو دیکھیں دو چیزیں یاد رکھیں اور اگر یہ بھی نہیں ہے جو شخص بالی اگر اس کے پاس مکمل سے سراختن کی اجازت لینا ضروری ہے نہ ہی ساڑھ مالی تجارت نہ جائے یعنی کچھ نہیں جائے کہ میں آپ کی طرف سے قربانی تو اب دیکھیں گی کہ اگر اس شخص کے پاس ان سب میں سے پھوڑا تھوڑا ہے اگر اس طرح تجارت نہ جائے تو اب ہم اسے ملاتے جائے ان کو آپ اس میں ضم کریں گے تو ان کو ملانے کے بعد ان کی اجازت ہے اگر ساڑھ مالی تجارت کی رکم کے برابر ہوگی یوں ہی اگر کسی کے پاس اجازت یعنی سراحتم تو اسے نہیں پوچھا لیکن معروف ہے سب کو معلوم ہے کہ ہر سال ہمارے گھر کے سربراہ مثال کے طور پر والد صاحب ہیں وہ ہم سب کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو اجازت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے سب کو پتا ہے اور والد سب کو بھی پتا ہے کہ ان کی اجازت ہے اور جو بالغ ہیں جن بل قربانی واجب ہیں ان کو بھی پتا ہے اور ان کی یہ دلالتن سب کو یہ اجازت ہوتی ہے اور ان کی طرف سے دلالتن اس چیز کی اجازت ہوتی ہے تو اس صورت میں بھی اگر گھر کا سربراہ یا کوئی ایسے بالک کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو چونکہ اب دلالتن اجازت موجود ہے تو بالک کی طرف سے بھی قربانی ادا ہو جائے گی اور باقی سب کی طرف سے بھی قربانی ادا ہو جائے گی یعنی یا تو سراحتن اجازت ہو یا تو دلالتن اجازت ہو اور اگر نہ تو سراحتن اجازت ہے اور نہ ہی دلالتن اجازت ہے تو اب ایسی صورت میں اگر بالک کی طرف سے قربانی کی جائے گی تو وہ اس کی طرف سے قرآنی ادا نہیں ہوگی موسیقی 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 موسیقی